اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں نور بھئی آپ دیکھ رہے ہو رومن بزنس سینٹر یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اور میں دعا گوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آج کا سوال ہے کہ نور بھئی میں کون سا کاروبار کروں کہاں کروں کیسے کروں اور کون سا پروفٹ ٹیبل ہے بہت سارے دوست پرسنل میں میسیجز کر کے نہ ورسیپ پہ آ کے نہ پوچھتے رہتے تو میں نے سمجھا کہ سب کو ایک ویڈیو بنا کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو دیکھیں بزنس جتنے بھی ہیں چاہے وہ پانچ لاکہ ہے چاہے دس لاکہ ہے چاہے بیس لاکہ ہے چاہے تیس لاکہ ہے چاہے چالیس کا ہے سب پروفٹیبل ہوتے ڈیپینڈ کرتے کہ آپ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہو ڈیپینڈ کرتے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے ڈیپینڈ کرتے کہ آپ نے انویسمنٹ کتنی کی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کہ ہی بندہ آپ کو بتا سکتا ہے یا جو لوگ کر رہے ہو بندہ ان سے مشورہ کر لے ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھنا وہ کاروبار وہ بزنس کبھی بھی سٹارٹ نہ کیجئے جس کا آپ کو ایکسپیرینس نہ ہو جس کا آپ کو تجربہ نہ ہو جس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات نہ ہو وہ کاروبار کبھی بھی نہ کرے جو بھی کاروبار کرنا ہے اس کی مکمل ڈیٹیز لے لیجئے اس میں کچھ عرصے کے لیے کام کیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں اس کی آوٹ پٹ کیا ہے اس کی انپٹ کیا ہے آوٹ پٹ کیا ہے اس کے لیے کتنا پیسہ ہونا چاہیے مارکٹ کے لیے کتنا پیسہ ہونا چاہیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پانچ سے لے کے پچاس لاکھ روپے تک انویسمنٹ کر لیتے ہیں کاروبار سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن مارکٹ کے لیے ہم کچھ بھی نہیں رکھتے لہٰذا اس ویڈیو میں میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو جتنے انویسمنٹ آپ نے مشینریوں پہ کرنی ہے راہ مٹریل پہ کرنی ہے اس سے ڈبل آپ کے پاس مارکٹ کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کی مارکٹ کریڈٹ کی مارکٹ ہے اس میں کریڈٹ چلتا ہے تو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کی کمی ہوئی آپ کب کاروبار فلاپ ہو جائے گا تب آپ کو نقصان ہوگا تو جتنے بھی کاروبار ہیں سارے پروفٹیبل ہیں جیسے پہلے بات کی تھی کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے یا آپ نان ایکسپیرینس بنتے ہو آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے یا بالکل معلومات نہیں ہے تو اس لیے جو بھی کاروبار کرنے ہیں اس کے معلومات آپ پہ فرض ہے اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے اس کا تجربہ نہیں ہے آپ نے نہ دیکھا ہے بس سنے سنائے ویڈیو شیڈیو دیکھ کے اس میں عمل کر دی تو یقیناً ایک نہ ایک دن آپ کو نقصان ہوگا یا تو آپ کو نقصان برداشت کر لوگے یا برداشت نہیں کر پاؤگے اگر تو برداشت کر لیا بہت اچھا ہے اس سے آپ سبق سیکھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے کاروبار جتنے بھی یہ پروفٹیبل ہے سارے اچھے ہیں کوئی کاروبار برا نہیں ہے چاہے ایک روپے کی ایک چیز ملے یا دو روپے کی ملے سارے پروفٹیبل ہے کاروبار جتنے بھی ہے جو بھی ہے جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے سارے پروفٹیبل ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے انویسمنٹ کتنی کرنا چاہتے ہیں اور کہاں کرنا چاہتے ہیں کیا اس ایریا میں بجلی گیست روڈ ٹرانسپورٹ یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں یا آپ کسی دور درہا سے ایسے ایریا میں بیٹے ہو جائیں پہ بجلی کا مسئلہ ہے جہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس آنے کے لئے کنونس نہیں مئتے بجلی نہیں ہے نیٹورک نہیں ہے تو ایسے جگہ پہ کاروبار کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی اور جگہ شیفٹ ہو کے کاروبار کریں آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے والسلام اللہ حافظ